محترم جناب عبرار خان صاحب کراچیہ نے یاد فرمایا اور آپ کا سوال آپ نے سن لیا جواب حاضر مسئلہ یہ ہے کہ جب خواتین کو عباریز نسوانی جب شروع ہوتی ہیں اجیام حیض کے دن زیادہ سے زیادہ دس ہیں اور اسی طرح نفاس کے دن زیادہ سے زیادہ چالیس یعنی یہ کہ حیض کا خون اگر دس دن کے بعد آئے تو وہ حیض نہیں بلکہ وہ بیماری تو دس دن کے بعد جو خون آئے گا وہ بیماری تصور کی جائے گی لہٰذا اس خاتون پر نماز فرض ہوگی اگر روزہ ہے تو روزہ فرض ہوگا یہ بات یاد رہے کہ خون کے نکلنے سے وضوح ٹوپ جائے گا اور جس کپڑے پر وہ خون لگے گا وہ کپڑا نافاف ہو جائے گا یہاں پر یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ نفاس چالیس دن ہیں نفاس ان ایام کو کہتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں وہ نفاس دس دن بھی ہو سکتا ہے دو دن بھی ہو سکتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن یعنی یہ کہ اکتالیس دن جب کوئی خون آئے تو وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا بلکہ اس میں چالیس دن کے بعد جب خون آئے تو اس پر نماز فرض ہوگی اور اگر یام روزیں ہیں تو روزہ بھی فرض ہوگا شکریہ